بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک رمضان سپیشل میں ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اینڈ کرسپی ایک یونیک سٹائل میں چکن پکوڑا کی ریسپی افتار میں بنائی ایک الگ ریسپی آپ پکوڑوں کو انجوائے کر سکتے ہیں ایک الگ سٹائل میں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی چکن پکوڑا بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ لیں گے چکن آدھا کلو یہ آدھا کلو چکن ہے اور آپ اس کو ون بائٹ کیوب شیپ میں کھٹ کر لیں گے اس طرح سے اس کے بعد آپ لیں گے دہیں ایک چوتھائی کپ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ یہاں پر ہے سوکھا دنیا جس کو آپ طوے پہ اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہ ہے ایک چائے کا چمچ آپ کو چاہیے اسی طرح ہی آپ زیرہ لیں گے اس کو آپ تبعہ پہ بھونیں گے تقریب ان ایک سے دو منٹ تک کے لئے ہلکی آنچ پر اور اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہ آپ کو چاہیے ہوگا ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ سرکہ آپ لیں گے ایک چائے کا چمچ سویا सو مناک دو کھانے کے چمچ چلی سو س ایک کھانے کا چمچ لیمون کا رس آپ کو چاہیے ہوگا ایک کھانے کا چمچ ادرک پیسٹ آپ لیں گے ایک چائے کا چمچ لیسن پیسٹ ایک چائے کا چمچ چکن پاوڈر آپ لے لیں گے آدھا چائے کا چمچ یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تکا مسالہ اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ اور یہاں پر آپ لیں گے چاٹ مسالہ کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہے آدھا چائے کا چمچ لیمن جوس ادرک پیسٹ لہسن پیسٹ لہسن پیسٹ ڈالنے کے بعد چکن پاوڈر تکا مسالہ اور چاٹ مسالہ ڈال کے باقی کے سارے سپائسز ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ اس میں ڈال دیں گے چکن اور چکن کو اچھے سے دہیں کے اندر کوٹ کر لیں گے اور چکن کو مکس کرنے کے بعد آپ اس کو رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لئے یا آپ کے پاس اگر ایک گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ اس کو ایک گھنٹے تک کے لئے فریج میں رکھ دیں میرینیٹ ہونے کے لئے دو گھنٹے گزرنے کے بعد یہاں پر چکن میرینیٹ ہو چکا ہے آپ لیں گے ایک پین فلیم کو آپ میڈیم رکھیں گے اور اس میں ڈال دیں گے چکن چکن ڈالنے کے بعد آپ تقریباً اس کو اس طرح سے پھلا لیں گے اور آپ نے تقریباً اس کو پانچ منٹ تک کے بعد آپ نے اس کے پر دے دینا ہے ڈھکن اور ڈھکن دینے کے بعد آپ اس کے دہین کا پانی جتنا بھی ہوگا یا چکن کا پانی جتنا بھی ہوگا آپ اس کو خوش کریں گے تقریباً دس منٹ تک کے گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر تھوڑا سا پانی باقی رہ گیا ہم اسی طرح ہی اس کو مکس کرتے جائیں گے اور یہاں پر پانی بالکل خوشک ہو چکا ہے ہمارا چکن یہاں ریڈی ہے اب ہم کرتے ہیں اس کی کوٹنگ کوٹنگ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا بیسن بیسن آپ لیں گے آدھا کپ میدہ اس میں جائے گا ایک چوتھائی کپ اور اس کے بعد اس میں جائیں گے تیل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لیں گے چاٹ مسالہ ڈیڑھ چائے کا چمچ کالی مرچ ڈیڑھ چائے کا چمچ اجوائن آپ کو چاہیے ہوگی ایک چوتھائی چائے کا چمچ اور نمک بھی آپ لیں گے ایک چوتھائی چاہی کا چمچ اور اس کے علاوہ آپ کو پانی چاہیے ہوگا اب آپ ایک باول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے میدہ بیسن بیسن کے بعد اس میں کالی مرچ اجوائن چاٹ مسالہ اور اس میں ڈال دیں گے نمک اور نمک ڈالنے کے بعد آپ اس میں ڈال دیں گے تیل اور اس کو مکس کریں گے اور یہاں پر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈالتے جائیں گے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو مکس کرتے جائیں گے آپ نے مکشر نہ زیادہ پتلا بنانا ہے اور نہ ہی زیادہ آپ نے تھک بنانا ہے تو یہاں پر ہمارا مکشر بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ تھن بھی نہیں ہے اور یہ زیادہ تھک بھی نہیں ہے پھر اس کے اندر آپ ڈال دیں گے چکن اور چکن کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے کوٹ کر لینا ہے کوٹ کرنے کے بعد اب باریات یہ ہے فرائی کرنے کی آپ لیں گے پین اس میں کھلا تیل ڈالیں گے فلیم کو آپ میڈیم رکھیں گے زیادہ آپ نے اس کو گرم نہیں کرنا تیل کو اور اس کے اندر ایک ایک کر کے آپ اپنا چکن پکوڑا ڈال دے جائیں گے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے آپ دیکھیں گے یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو کسی بھی سٹینر سے سٹین کر لیں گے ہمارے چکن پکوڑا کھانے کے لیے بلکل تیار ہے آپ اس کو انجوائی کریں کیچپ بھیا دہن کی چھٹنی کے ساتھ افتار میں اس کو بنائیں اور بچوں کو کھلائیں یہ ڈیفنیٹلی بہت مزے کے بنیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک الگ سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ